مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تیس ربیل اول چودہ سو تر تالیس اجری ببطاب پانچ نومبر دوزار اکیس بحنوان اتحاد و اتفاق کا حکم اور اختلاف و فرقاوریت کی ممانت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الہزیفی حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقباض عاشد تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جو بہت بڑا بلند و بالا عظمت و کبرائی والا عظیم و شان ہے میں اپنے رب کی اون نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا میں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی صاحب فضل و عطا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سب سے افضل و عادات و خسائل میں منفرد رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ کے صحابہ پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے پسند دیدہ و محبوب کام کرنے اور اس کے نا پسند دیدہ و منع کردہ امور سے اتناب کے ذریعے اس سے ڈرو کیونکہ اس کا تقوی ہی اس کی اس زندگی کی ہر چیز کی اصلاح اور موت کے بعد اعلیٰ درجات و مرات سے کے حصول کا سبب ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے ہر کامیں آسانی کر دے گا اور فرمایا یہی ہے وہ جنت جس کا وارث ہم صرف متقین کو بناتے ہیں اے مسلمانوں پاکیزہ شریعت نے اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے اختلاف و فرقہ واریت سے رکا اور اتفاق و اتحاد کا پبند کیا ہے جس پر اس زندگی کی بقا اور جنت کے حصول کا انحسار ہے اور اسی سے معاشرہ انتشار بگاڑ بغاوت فساد خلل اور بد نظمی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور ہر قسم کے تصادم ٹکرا اور بہمی عداوت نفر سے بچ سکتا ہے اور اسی دین سے ہی مفادات و منافع اور عام خاص ہر قسم کے حقوق کی حمایت اور امن و استحکام اور عدل و انصاف کی بقا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالی نے تمام اختلافات سے منع کرتے اور الفت و محبت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا سم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آکے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں بدد نہ کرو اور فرمایا مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار وہ معامل اور دوست ہیں اور فرمایا یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور فرمایا نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ تعالی کو مضبوط تھاملو وہی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے اور فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے دین کو مضبوط تھاملے تو بلا شبہ اسے راہے ریاست دکھا دی گئی اور موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایسی امارت کی ماند ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا بخاری و مسلم اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی باہ بھی دوستی اتحاد اور شفقت کی مثال ایک بدن جیسی ہے کیونکہ بدن میں جب کوئی ایک عضو درت کرتا ہو تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار میں ایک اس کا شریک ہو جاتا ہے بخاری و مسلم اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر روحو مسلم شریف باہمی اتحاد و اتفاق تعاون ہمدردی اجتماعیت حق کی پشت پناہی اور اختلاف و تفرقہ بازی سے دوری لوگوں کا وسی سہارہ معاشروں کی پناہ گا سب کے لئے مقام امن دین کی طاقت دنیاوی مفادات کا تحفظ گمراک ان ستنوں سے بچاؤ اور دشمنوں کے مکرو فریب اور نقصانہ سے آفیت اور سلامتی کا زامن ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح معاشرے کے رابطے بضبوطی اور باہمی مہربانی کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے اختلافات بدنظمی تطا تعلقی سازچوں نشک کی اور برائی کے دروازے کھولنے سے بھی بنا کرتے ہوئے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے اور فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور فرمایا ان لوگوں کے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بائی ہے لہذا وہ نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو ظلیل کرے نہ اس سے جھوٹ بولے نہ اس کو حقیر جانے اسی طرح مسلمان کی سب چیزیں جیسے اس کا خون مال اور عزت عبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے اسے مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اب علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے پس وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس پر ظلم ہونے دے اسے بخاری مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے لہذا وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اس سے جھوٹ نہ بولے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑے اسے ترمیزی نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے یہ سب رکاوٹ و ممانت ان حقوق کے ضائع کرنے سے ہے جن کا زیادہ مسلمانوں کی فرقہ وریعت کا باعث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مفید ترین وسیطیں جو باہمی تعاون ہم آنگی اجتماعیت کے احکام اور فرقہ وریعت اختلافات اور ایک دوسرے کو رسوہ کرنے سے منع کرنے پر مشتمل ہیں اور جن میں دین اور دنیا کی سب بھلائیاں جمع ہیں ان میں سے آپ کا وہ فرمان بھی ہے جس میں آپ نے اپنے صحابہ کے لئے ارشاد فرمائے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور امیر کی بات سننے ماننے کی وسیعت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہاں قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا تو تم میری اور ہدایت یافتہ خلافہ راشدین کی سنت کو لازم پکنا اس پر ڈٹے رہنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور دین میں نکالی گئی نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اس حدیث کو ابو دعود اور ترمیزی نے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ترمیزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے انہیں تمام فتنوں سے عمومی طور پر شدید تنبی کرتے ہوئے فرمایا اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہیں لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو طبعے سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے مفسرین کہتے ہیں یعنی ہر اس موضی فتنے کے اسبات سے بچو جو تمہیں بھی عقابِ الٰہی کا شکار بنا دے اور جس طرح پاکیزہ شریعت نے عام فتنوں سے ان کے نقصانات کی وجہ سے منع کیا ہے اسی طرح ان خاص فتنوں سے بھی روکا ہے جو صاحبِ فتنہ کے ساتھ ساتھ دوسرے عام لوگوں کے لئے بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں اس لئے شریعت نے ہر شخص کو جماعت سے الگ تھلگ ہونے سے منع کیا ہے جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے جماعت سے ایک بلشت بھی الیتگی اختیار کی تو اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا ابو دعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری عمد گمرائی پر کبھی بھی اکٹی نہیں ہو سکتی لہذا جماعت سے جڑے رہنا کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی دست شفقت ہے تبرانی شریف اور معاوی رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص فوت ہوا اور وہ کسی امیر کی بیعت میں نہیں تھا تو وہ جہالت کی موت مرہ اسے تبرانی نے آل کبیر میں روایت کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو منا میں چار رکت پڑھنے سے منع کر دیا پھر وہ آپ کھڑے ہوئے اور چار رکتے پڑی تو انہیں کہا کہ آپ نے جس کام کو امیر المؤمنین کے لئے معیوب کہا پھر اسی کو آپ نے خود کیا ہے تو انہوں نے کہا اختلاف انتہائی سنگین و برا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اور جن چیزوں کا شکار ہونے سے اسلام نے متنبع کیا انہیں میں سے ایک دنیاوی فطروں میں الجکار اخر بھی عمال سے لا پرواہی اور ان کو پراموش کرنا ہے جبکہ آخرت کے لئے عمل کرنا اور دین کی بالہ دستی مسلمانوں کے حاجت روائی انہیں بھیک کی زلت سے نکال کر بھلائی کے سب راستوں پر خرچ کرنے کے قابل بنانے کے لئے ہر نافع و مفید عمل کے ذریعے دنیا اور اس کی عبادی کی اصلاح کرنا ہی حقیقی کامیابی و کامرانی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے لہذا دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے با شیطان تمہیں غفلت میں ڈال لے اور فرمایا دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے اور فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور روزی قیامت تمہیں تمہارے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے پس جب شخص کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے پر لگ جانا دنیا دار کے لئے وبال جان واشرے کے لئے برا اور نقصان دے ہوتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستب اور ان کے اموال و حقوق پر زیادتی کے ذریعے جمع کی گئی دولت بہمی اختلافات جمع کی گئی دولت سے بہمی اختلافات پیدا ہوتے اور تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لئے لالچ و عداوت پر مبنی مقابلہ بازی دلوں کے لئے کینے بغض اور نفرت کا باعث ہوتی ہے جیسا کہ عقوبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدہ احد کا جنادہ پڑا اور پھر ممبر پر اس طرح چڑے جس طرح کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے اور فرمایا میں اس حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا جس کی چڑھائی اہلا سے جحفہ کے درمینی فاصلے کے بقدر ہے مجھے اپنے بات تمہارے مشرق ہو جانے کا ڈر نہیں لیکن ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں آپس میں لڑنے لگ جاؤ اور پھر پہلے لوگوں کی طرح تباہ ہو جاؤ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا سر سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالی تم کو اس میں حاکم بنانے والا ہے پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو لہذا تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچے رہنا اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے اور اس دنیا نے اپنی لذت خوبصورتی اور شہوات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دین الہی سے ہٹا دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ سے رکھتے ہیں اور اس میں ٹیڑا ٹیڑا پن پیدا کرتنا چاہتے ہیں یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اور اس عمد کا سب سے پہلے اختلابی خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف منافقین کا خروج اور بغاوت ہی ہے اور اس پر امادہ کرنے اور اُبھارنے والی ایک چیز تو دنیا کی محبت ہی ہے جیسا کہ یہ حقیقت دلائل سے ثابت اور تاریخ میں درج ہیں اور دوسری وجہ دنیاوی مناسب کے حصول کا لالش ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں پریشانی سلط محرومے اور بغض کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ایک ایک کر کے سب کے سب گندی حالت پر تباہ و برباد ہوگے العیاز باللہ ارشاد بھاری تعالی ان کی چاہتو اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا نبی زمانے سے دور آج کے دور میں دنیا بہت سے لوگوں کے لئے فتنہ بن چکی ہے کیونکہ اسی کے حصول کے لئے سب جھگڑے اور اسی کے فوائد کی خاطر بھائی چارے اور تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور اسی کے مفادات کے لئے اتفاق اور اسی کی وجہ سے جوڑ توڑ قطع تعلقیاں اور سب دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہی لوگوں کے میار و حیثیت کا پیمانہ اور خوشات کے اختلافات کا سبب ہے اور محض اللہ تعالی کے لئے الفت و محبت میں بہت کمی آ چکی ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آج کا لوگوں کا عام بھائی چارہ صرف دنیاوی بیس پر ہی رہ گیا ہے لہذا ایسی محبت کرنے والوں کے لئے کوئی عجر و ثواب نہیں اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے چنانچہ دنیاوی فتنوں کے شر سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اس دنیا کو اسی حسیث سے دیکھے جو اس کی ویلیو رب کے نزدیک ہے کیونکہ وہ اسے خوب جانتا ہے پھر اسی قدر سے دیکھے جو اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک ہے جیسا کہ ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروایت کرتے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقعت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھوڑ پانی بھی نہ پلاتا اسے تربیزی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا اسی طرح مہاجرین میں سے صحاب صفح کی حالت زہر اور ان کے زہد کو ذہنشین رکھو جیسا کہ ابی حرر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں میں نے سترہ صحاب صفح کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو فقط تہبد ہوتا ہے یا رات کو اڑنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے یہ کپڑے کسی کی آدھی بندلی تک آتے اور کسی کے ٹکنوں تک اور یہ حضرات شرمگاہ برہنہ ہونے کے خوف سے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لیتے تھے بخاری شریف اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ کہتے ہیں میں غریب و خستہ آل مہاجرین کی جماعت میں جا بیٹھا ان میں بعض بعض کی آڑبیں برہنگی کے سبب چھپتا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے فقرائب و حادرین کی جماعت تمہارے لئے قیامت کے دن نور کامل کی بشارت ہے تو تم لوگ جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوگے اور اس کی مقدار پانچ سو سال ہوگی اسے ترمزے اور ابو دعود نے روایت کی اور الفاظ ابو دعود کے ہیں اور اے مسلمانوں کی جماعت ان کی جہود کی بدولت ہی آج تم پر دنیاوی نعمتوں کی برمار ہے لہذا تم اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی لڑائی جھگڑے سے بچاؤ کا سبب ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے بے رغبتی رکھو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہو لوگ تم سے محبت کریں گے اسے ابن اباجہ نے سعید بن سعیدی رضی اللہ عنہ کے حدیث سے روایت کیا ہے نووی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور زود سے مراد حرام چیز سے کنارہ کشی اور اس کا چھوڑنا جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہو اس پر قناعت کرنا آخرت کے لئے عمل کرنا دنیا پر جھکنا نہ ہی اس پر مطمئن ہونا جو لوگوں کے پاس ہو اس کے تمہیں سے اپنے نفس کو بنا کرنا اور جو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہو اس پر حسد سے باز رہنا ہے اے مسلمان و معاشرے کی حفاظت و اصلاح مضبوطی و طاقت اور اس کے فتنوں کے طفانوں کے سامنے ڈٹے رہنے دشمنوں کی ساجشوں کو نکام بنانے اور ہر شریر کے فساد کو دور کرنے کا دار و مدار صلف صالحین کے منحج کے مطابق حکمرانوں کی خیر خواہی اور ہمیشہ نسیت کرنے پر ہے تاکہ اللہ تعالی کے فرمان نیکی و تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو کی مراد ہمیشہ سچ ثابت ہوتی رہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو اور جسے اللہ تعالی تمہارا حاکم بنائے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو اسے مسلم نے ابو حریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ارشاد باری تعالی ایمان والو اللہ رسول اور تم میں سے اختیار والوں کی فرما برداری کرو پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ اگر اللہ تعالی روز قیامت پر تمہارا ایمان ہے یہ بہتر اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے اللہ تعالی جب بھی اختلاف ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنا فیصلہ لے جانا چاہیے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرک تو بابرک ترس کی آیا تو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید البرسلین کے طریقے ہو درست بال سے فیضیات فرمائے اسی پر اختفاء کرتے ہو اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کی اللہ تعالی سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے بخش طلب کرو بے شک وہ بخشنوالا میربان ہے زبردست غالب با حکمت باکمال حکمت والے انتہائے بردبار و محر بار اللہ کے لئے تمام تعریفیں میں اپنے رب کیوں نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لبا کوئی سچا معبود نہیں اور وہی علیہ العظیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست کو روشن کیا اے اللہ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اور ان صحابر پر رحمتِ برکتی اور سلام کے نازل فرما جو آپ کے راہ راست کے پیروکار ہیں ہم دوسرا کے بعد جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈار اور تقویہی موجودہ نعمتوں کی حفاظت اور آہندہ و غائب کی زمانت ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کان سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالے اب اسلام نے چند جن چیزوں سے احتیاط کرنے کا کہا ہے انہیں میں سے زبان کی غلطیاں اور تباہکاریاں بھی ہیں اور یقیناً وہ بھی بول اور تحریر ہی ہے جس سے اتحاد پارا پارا ہوئے شیرازِ بکھرے دشمنیاں بڑی خواشات زیادہ ہو کر راہِ راست سے بٹک گئیں اور اختلافات بڑھ گئے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اچھی بات کہیا چوپ رہے اسے شیخ خان ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فتنوں سے اگاہ کیا تو آپ نے اکثر بار فرمایا کہ بلا شبہ جھوٹھی اور باطل بات ہی ہلاکت و بربادی کا باعث ہے سو آپ نے فرمایا ان فتنوں کے بارے میں زبان چلانا تلوار کے بار سے بھی زیادہ سنگین ہے اور فرمایا ان فتنوں کے بارے میں زبان چلانا ایسے ہوگا جیسے تلوار چلانا ہے اسے ابو دعود نے ابو حریرہ کے حدیث سے روایت کیا ہے لہذا اللہ کے بندوں امت پر رہے ہیں دین کی حفاظت فتنے کو بجائنے عبادات کی بجائے آبری اور محرمات سے اجتناب کے ساتھ مولا کے تقرب کے دریاء امن و استحکام اور خوشحالی کی نعبت کو ہمیشہ برقرار رکھو جلسہ کرشاد باری تعلیٰ پاس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا مسلمان بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی علیہ السلام پر درود بیتے ہیں اے ایمان والا تنبیہ پر درود تو سلام بھیجو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وجہ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عباد دس رحمتیں نازل فرمائے گا اے اللہ اپنے پہرے پیغمبر جنہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں یا اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جائے اور بالخصوص خلفہ راشدین ہدایت یافتہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جائے اور ان کے اسی طرح باقی صحابہ سے بھی راضی ہو جائے اللہ ان تمام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ان کے متبعین پر اور قیامت تک نیکی میں ان کے پیروں پیروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ صحابہ اور طابعین سے راضی ہو جائے یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے ارحم الرحمین اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما قیامت تک ان کو غلب عطا فرما اے ارحم الرحمین اپنی رحمت کے فضل بدل اول تفیل اسلام کے دشمنوں کے پرپوگنڈوں کو ساشوں کو ناکام بنا یا اللہ ان کے ساشوں اور پرپوگنڈوں کو اسلام کے خلاف جو کر رہے ہیں ان کو باطل کر ان کو تباہ برباد کر جو اسلام کے خلاف ساشے کرتے ہیں بے شک یا اللہ آپ ہر چیز پر قادم ہیں یا اللہ بدعت کو ظلیل و رسوہ کر دے جو دیرے دین کی مخالف ہے اور جو شریعت تُو نے نازل کی جو اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے جس کو اپنے مخلوق کے لئے تُو نے پسند کیا وہ بدعت اس کے برخلاف ہے یا اللہ جو بدعات دین کے خلاف ہے اس کو ظلیل و رسوہ ہمیشہ کریے یا اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزان رہنے والا بنا دے یا اللہ اپنی بلاقات تک اپنے نبی پر ہمیشگی کرنے والا اور اس کی تباہ کرنے والا ہمیں بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانے سے محفوظ فرما اپنی اطاعت کی توفیق اطاف فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما یا اللہ مکروضوں کے قرض ادا فرما سب مسلمانوں کے قرض دور فرما یا اللہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ اطاف فرما اے ارحم الراحمین یا اللہ اپنے دین کتاب کی مدد فرما اپنے نبی کی مدد نصرت فرما یا قوی یا متین آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا اللہ ہمارے فوج شدگان کی اور تمام مسلمانوں کے فوج شدگان کی بخشش فرما اپنے رحمت کے ساتھ ایرام الرحمین یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کی اولاد کے شر فتنے سے محفوظ فرما اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شروں سے محفوظ فرما یا اللہ ہم پر رحمت کی بارس سے نازل فرما یا اللہ ہم پر رحمت کی بارس سے نازل فرما یا اللہ ہم آپ کی مخلوق ہیں یا اللہ تیری رحمت سے ہم بے نیاز نہیں ہیں ہم محتاج ہیں ہمیں رحمت کی بار سے تعفروا یا اللہ خادم الحرمین الشریفین کو اپنی پسندیدہ اور محبت کے کام میں کی توفیق تعفروا ان کے کام اپنی رضا میں ان کو توفیق دے آپ کی رضا کے کام کرنے کی اے اللہ اس کے ولی آہد کو بھی اپنی پسندیدہ کام کرنے کی توفیق تعفروا اور ان کاموں کی توفیق تعفروا جو اسلام اور علیہ السلام کی بھرائی کے لئے ہوں یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر شریر کے شر سے یا اللہ سعودی عرب کو ہر شر اور مکروح سے یا رب العالمین حفاظت فرما یا اللہ شریروں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما کافروں کے مکروح فریب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سے ہماری نیکیوں کو دعاں کو قبول فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیں نصیب فرما عذابِ نار سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت پر ثابت قدم کر حق کو ہمارے سامنے واضح کر دے اور گناہ کو بھی ہم پر واضح کر اور اس سے بچا اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں اللہ کے بندوں کثرت سے اللہ کے ذکر کرو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے العظیم جلیل کا ذکر کرو شکر کرو اللہ کے ذکر سب سے بڑھ کرے جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے موسیقا 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 موسیقا